جی آج کی جو ہماری کلائنٹ ہیں ان کے روٹس جو ہیں وہ گرے نکلے ہیں تقریبا 50% گرے ہیں ان کے روٹس پہ وان انچ نکلے ہیں اور لیندھ کے بال جو ہیں وہ براونیش سے کلر کے ہیں یہ اپنا کلر لے کر آئی ہوئی ہے گارنیر کا 4.7 ہے شاید اور وہ کلر ہم مکس کر کے ان کے روٹس پہ لگائیں گے اور جو ہم نے ساری ان کے ساتھ ڈسکشن کی ہے کہ ان کو کیا ریزلٹ چاہیے تو اس میں ان کو انٹس پہ یعنی کہ ان کے بالوں کی جو لیندھ ہے وہاں پہ ان کو کیرامل سے کلر کی ڈائمنشنز چاہیے کچھ لائنز کا افیکٹ چاہیے بلینڈڈ سا روٹس ان کو اپنا ہی جو ان کا کلر ہے وہ ہی چاہیے اور روٹس سے قریباً چار پانچ پانچ انچز چھوڑ کے ان کو بیچ پیچ میں کیرامل ٹائپ کی جو ہے وہ لو لائٹس چاہیے ہیں اور وہ بھی ایسی بلینڈڈ ہو کہ ایک بہت اچھا بلینڈڈ سا افیکٹ آئے اب ہم سب سے پہلے ان کے روٹس میں وہ کلر دے رہے ہیں اور یہ جب روٹس میں لگانے کے بعد ساتھ ہی ہم ان کی لیندھ میں جو ہے وہ لو لائٹس دے دیں گے جو کہ ہم ڈائریکٹ لفٹ کریں گے ان کو ہم نے کٹ ڈاؤن ویرہ نہیں کرنا سارے بالوں میں وہ لگانے کے بعد اب ہم جی بنا رہے ہیں نائن زیرو ون ایس جی کے کا لیا ہے جو کہ لفٹنگ کلر ہے اس میں فورٹی والیوم مکس کر رہے ہیں ون پوائنٹ فائیف کی ریشو اس میں ون اس ٹو ون پوائنٹ فائیف کی ریشو سے ہم ڈیویلپر ڈالیں گے ٹھیک جی وہ اچھی طرح مکس کرنے کے بعد جی اب ہم روٹس میں ہمارا وہ کلر جو ڈیا ہوئے وہ ہو رہے ہیں روٹ کی گری کوریج ہو رہی ہے ساتھ 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 ہم نے جی یہ دیکھیں گے آپ کہ لیندھ میں ہم نے یہ کلر جو ہے یہ لگانا شروع کیا اس کو لگانے کے طریقہ یہ ہے کہ اچھی طرح سے لگائیں اور بہت کم کر کے نہیں لگانا ہے سیچریشن کرنی ہے یعنی کہ بالوں میں جذب اچھا سا ہو جائے ڈرائی ڈرائی ایسا نہ لگ رہو اور پھر جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اور اوپر سے بلینڈڈ اس کو بنانا ہے ٹھیک ہے بلینڈ کر دینا اوپر ہارشی لائن بنی ہوئی نہ ہو لیندھ کے بالوں میں اچھی سیچریشن کرنی ہے اس کو اچھا سا جذب کروانا ہے اسی طرح ہم سارے بالوں میں دیں گے ویونگ جو ہم کریں گے ہم چنکی سی کریں گے موٹی موٹے سے تھک سٹینڈز لے کے کریں گے کیونکہ اس میں یہ لو لائٹس کا ایفیکٹ آئے گا کیرامل سے کلر کر میں تو اگر ہم بہت باریک لیتے ہیں تو پھر یہ ہوگا کہ وہ بیش میں بلینڈ ہو جائے گا پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کچھ ہو ہو اور اس لئے ہم موٹے سے چنکس لے رہے ہیں ان کے بال بھی کرنی ہے تو اس میں پھر یہ ہے کہ اگر یہ بالوں کو آئرین بلو ڈرائی وغیرہ کچھ نہیں بھی کریں گی تو ابھی بیچ میں ویزبل ہوں گے اور ایک بہت اچھی سی لوک آئے گی موسیقی جی سیم پروسیجر ہم ان کے سارے بالوں پر اس طرح ہی کریں گے بیس سے پچیس منٹ میں جو ہے یا بہت ہوا تو آدھے گھنٹے میں ان کا یہ بال جو ہے وہ لفٹ ہو جائیں گے ٹو لیول لفٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ اتنی دیر میں ان کی روٹس جو ہیں وہ بھی کور ہو جائیں گی اور ان کا اور پھر ایک ہی وقت میں جب واش ہوگا تو ان کے بالوں پر ریزلٹ آیا ہوگا فرنٹ کے بالوں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کیسے کہہ رہی ہوں فرنٹ میں ہے جیسے فیس فریمنگ کا کرتے ہیں یعنی کہ فرنٹ پر تھوڑا سو میں نے پچار چیز کے فاصلے پر کلر لگانا شروع کی ہے ٹھیک ہے اور پھر اسی طرح پانچ اور چھے کا ڈسٹنس رکھا ہے تو یہ کلر سلانٹ میں لگا ہے دیکھ لیں ویونگ جو ہے وہ چنگ کی سی کی ہے یہ دیکھیں سلانٹ میں لگا رہی ہوں آگے سے جو ہے وہ انچہ ہے اور پیچھے سے نیچے ایسا لے کر کیا ہے تھری فوائلز ایک طرف لگیں گی تھری فوائلز دوسری طرف لگیں گی جی اس سائیڈ پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی اس سائیڈ پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سلانٹ میں آڑا سا کر کے لگا رہے ہیں فرنٹ سائیڈ پر انچہ رکھ رہے ہیں اور پہلے والا جو ویو ہوا ہے وہ انچہ رکھ رہے ہیں اور پھر اس طرح ایسا ایسا جو ہے وہ نیچے کی طرف آ رہے ہیں دیکھ ایک کرصے دیکھ ایسا کر� پندرہ ایک منٹ کے بعد ہم نے بیس منٹ کے بعد چیک کیے تو ابھی کلر اتنا نہیں لیفٹ ہوا ہوا تھا ففٹی منٹ کے بعد ہم نے چیک کیے اور اس لئے اب تھوڑی سی ہیٹ دے رہے ہیں کیونکہ روٹس کا ٹائم کمپلیٹ ہونے لگے تو ہم نے ہیٹ دے کے پھر اس کو دس منٹ دیئے دس پندرہ منٹ اور اور جی یہ ریزلٹ آیا اور یہی ریکوائیڈ ریزلٹ تھا ہماری کلائنٹ کا چاہیے تھا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے نیچے اچھی سی ویسیبل لو لائٹس آئی ہیں اور بلینڈیڈ ایفیکٹ آئے ویش میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھا سی بلینڈیڈ ایفیکٹ ہے میری ویڈیوز دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اور اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو آپ میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیوز کو شیئر کیا کریں اور جو ہے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تینکیو سو مچ بہت شکریہ آپ کا بھی پھر تینکیو سو مچ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ موسیقی